جمعہ کے اس بابرکت دن میں ایک چھوٹا زواگیا آپ کے گوشے گزار کروں گا حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہم بازار سے گزر رہے تھے کہ ان کے ہاتھ میں ایک کوڑا تھا انہوں نے وہ کوڑا مجھے آہستہ سے مارا جو کہ میرے کپڑوں کے کنارے پر لگا پھر اس واقعے کو تقریباً ایک سال گزر گیا اور ایک سال بعد جب میری حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے فرمایا کہ سلمہ تمہارا حج پر جانے کا ارادہ ہے میں نے عرض کی جی ہاں تو پھر وہ مجھے اپنے ساتھ اپنے گھر لے گئے اپنے گھر لے جا کر انہوں نے مجھے چھے سو درہم دیئے اور فرمایا کہ سلمہ انہیں اپنے حج کے سفر کے کاموں میں خرچ کرنا اس کے ساتھ یہ بھی فرمایا کہ یہ اس کوڑے کا بدلہ ہے جو کہ میں نے تمہیں مارا تھا میں نے کہا کہ امیر البومینین مجھے تو کوڑا یاد بھی نہیں جس پر انہوں نے جواب دیا کہ لیکن میں تو اسے نہیں بھولا یعنی وہ کوڑا پورا سال مجھے کھٹکتا رہا پیرویورز انسان پر دو طرح کے حقوق ہوتے ہیں ایک حقوق اللہ ہوتے ہیں جو کہ اللہ پاک کے انسان پر حقوق ہیں اگر ان حقوق میں ہم سے غلطی ہو جاتی ہے تو ہم اپنے پیارے مالک سے معافی مانگ لیتے ہیں اور اللہ پاک بھی ہمیں معاف فرما دیتے ہیں لیکن اگر حقوق العباد میں ہم سے کوئی غلطی ہو جائے تو اللہ پاک ہمیں اس وقت تک معاف نہیں کرتے جب تک وہ شخص جس کا حق ہم نے کھایا ہے یا جس کا حق ہم نے نہیں دیا وہ ہمیں معاف نہ کرتے اب اس کی اہمیت آپ اسی واقعے کو دیکھ کر سمجھ سکتے ہیں کہ کس طرح حضرت امیر المومنین نے ایک کوڑے کے بدلے میں جو کہ لگا بھی کپڑوں پر تھا چھے سو درہم ادا کیے تاکہ اس غلطی کی تلافی ہو جائے اس جمعے کے ببرکت دن میں اللہ پاک سے یہ دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ہدایت ادا فرما دیں اور ہمیں توفیق دے دیں کہ ہم حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کو احسن طریقے سے ادا کر سکیں آمین